موسیقی ہم مراب چونکہ بھی چاند گرن سورج گرن کے دور سے گزر رہے ہیں کئی الگ الگ نظریات الگ الگ عقائد انسان تو چھوڑی ہم مسلمانوں کے اندر سورج اور چاند کے بارے میں پائے جاتے ہیں بعض لوگ سورج کی پوجہ پرستش بھی کرتے ہیں بعض حضرات ستاروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ستاروں کے چلنے سے ستاروں کی چال سے یا چاند کے کسی اس کے منزل میں ہونے سے ہماری زندگی پر اثرات ہوتے ہیں حتیٰ کہ جب بیرن کا ماملہ آتا ہے تو ہماری درمیان عقیدے بہت سائے لوگ رکھتے ہیں کہ جب سورج گرن ہو جائے یا چاند کو گرن لگ جائے تو حامل عورت کو کچن میں رسوئی گھر میں نہیں جانا چاہیے وہاں جاگر یہ کوئی چیز کاتنی نہیں چاہیے فلاں کام نہیں کرنا چاہیے فلاں کام نہیں کرنا چاہیے کیوں اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کے ہونے والے بچے پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے اس کا ہونٹ کر جائے گا نہ کر جائے گی پتہ نہیں کیا کہ ہوگا یہ عقیدے رکھ کر کے مسلمان دنیا میں زندگی گزارتے ہیں بعض حضرات چاند و سورج کی پوجا پرستیز بھی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی نماز کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں کے طرف مو پھیر کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا لوگوں کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اللہ کے نبی رشاعت فرمایا کل رات جو بارش ہوئی اس رات کے بارش ہونے کی وجہ سے بہت سائے لوگ ایسے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے مجھ پر ایمان لے آئے اور ستاروں کا انکار کیا اور بہت سائے لوگ ایسے ہیں جو ستاروں پر ایمان لے آئے اور میرا انکار کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ جنہوں نے کہا بارش ہونے پر اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ کی فضل کی وجہ سے بارش ہوئی اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھ پر ایمان لے آیا اور ستاروں کا انکار کیا اور جنہوں نے کہا کہ فلا ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی اللہ نے کہا کہ انہوں نے ستارے پر ایمان لے آئے اور میرا انکار کیا پتا چلا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے ہوتا ہے اس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری تقدیر پر ہماری زندگی کی کسی معاملے پر ہمارے مستقمے میں یا ہمارے ماضی میں یا ہمارے حال میں کوئی کام ایسا ہوا ہوگا جو فلاسطاری گردش سے ہوا ہے یا چاند کے گرن لگنے کی وجہ سے ہوا یا سورت کے گرن لگنے کی وجہ سے ہوا گویا کہ ہم نے اللہ کی ذات سے انکار کیا اللہ پر ہمارا ایمان واقعی نہ رہا چاند سورت ستارہ پر ہمارا ایمان ہو گیا پر اللہ پر ہمارا ایمان واقعی نہ رہا تو ہمیں ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہماری زندگی میں واقع ہوتا ہے وہ اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چار سے ہوتا ہے بہت سارے حضرات جو چاند اور سورت سے پوجا کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ چاند اور سورت کو دو بہلوں کی شکل میں لپیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے یہ چاند اور سورت جس کی لوگ دنیا میں پوجا کرتے ہیں ان کے سامنے ماتا ٹیکتے ہیں ان پر چلاوے چڑھاتے ہیں انہیں اپنی قسمت کا مالک سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں رد و بدل کا مالک سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان چاند اور سورت کو دو بہلوں کی شکل میں لپیٹ کر کے جہنم کے آگ میں ڈال دے گا آپ کہیں گے چاند کا کیا گنا سورت کا کیا گنا سورت کیا کیا قصور چاند کا کیا قصور کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے اللہ اکرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ چاند اور سورت کو بہلوں کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا مطلب یہ ہے مقصد یہ ہے لوگوں کو یہ بتانا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں جن کی تم پوجا کرتے تھے جن کی پرستش کیا کرتے تھے آج ہم نے انہیں جہنم میں ڈال دیا جب یہ تمہارے معبود اپنے آپ کو جہنم میں جانے داخل ہونے سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے تو تمہیں جہنم میں جانے سے کیسے یہ تمہارے معبود بچا سکیں گے یہ بتانے کے لیے یہ سمجھانے کے لیے یہ چاند و سورج کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ چاند و سورج اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے تو تمہیں جہنم میں جانے سے کیسے بچا سکیں گے لہذا تمہاری عبادتیں بیکار ہو گئی تمہاری منتیں بیکار ہو گئی اپنے نظروں سے دیکھ رہا تمہارے معبودوں کو ہم نے جہنم میں ڈال دیا اسی طرح محترم سامئی اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوقات کو پیرا فرمایا اللہ اشارت فرماتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو آسمانوں میں ہیں جو زمینوں میں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ کرتی مخلوقات کیا فرما اللہ نے والشمس والقمر والنجوم والجبال کہ یہ ساند یہ سورج یہ ستارے یہ دلک وہ شگر یہ دلک وہ دواب اور یہ چوپائے ہیں اور بہت سارے انسان ہیں یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہے آسمان کی جو مخلوقات ہیں سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں زمین کی جو مخلوقات ہیں سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں یہ چاند اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے یہ سورج اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے یہ دلک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یہ چوپائے جو ہمیں گردن جھکائے چپچات چلتے ہیں نظر آتے ہیں یہ اللہ کے سامنے شدہ کرتے ہیں اللہ کی تجمی بیان کرتے ہیں یہ پارلать کے سامنے شدہ کرتے ہیں افسوس ہماری بقتصمی تیوپر ہم انسان ہو کر کے ہم اپنے آپ کو عشق المخلوقات کہتے ہیں ہم اللہ کو چھوڑ کر کے درگاہ پر شدہ کرتے ہیں ہم اللہ کو چھوڑ کر کے درگاہ پر شدہ کرتے ہیں مزارات پر شدہ کرتے ہیں بابا فقیروں کے سامنے ہم fathers جبکہ چاپائے یہ دلک یہ پہار یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے سابقے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے رابی ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی نے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ذر کیا تمہیں معلوم ہیں یہ سورج کہاں جاتا ہے ابو ذر رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں سورج کہاں جاتا ہے اللہ کے نبی نے اشانت فرمایا یہ صورت جب غروب ہوتا ہے اللہ کے عرض کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اس کے عرض کے نیچے اور اللہ سے اجازت مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ تلو ہونا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں تو تلو ہوتا ہے ایک دن آئس آئے گا اللہ تعالیٰ کہے گا تو جہاں سے آیا وہی پلن جا یعنی جہاں غروب ہوا وہی سے دوبارہ سورج تلو ہوگا اور یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی پتا چلا یہ جو سورج ہمیں دہتا بہتا بھلکتا ہاں اپنے اندر جو آگ کے شولے ہوئے لیو لیے ہوئے ہم اسے لاکھوں میل دور ہے اس کی روشنی ہم تک آتی ہے اتنا بڑا ستارہ اتنا بڑا سیارہ یا اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے شولے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزے اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے اور جب اللہ اجازت دیتے ہیں تب یہ طول ہوتا ہے گویا کہ دنیا کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزے اسی طرح میرے مہتنم بھائیو جیسا کہ میں نے بتایا ہم اور آپ ابھی ابھی سورج گرن اور چاند گرن دونوں سے گزرے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جب سورج گرن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب سورج ہو گرن لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف چلے دیکھیں اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا ہوایں ذرا تیز ہو جاتی تھی آپ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑتے تھے آپ کسی سفر پر جاتے سفر سے واپس آتے اپنے گھر نہیں جاتے پہلے مسجد جاتے تھے آپ کسی غزوے میں ہوتے غزوے سے واپس آتے آپ پہلے مسجد جاتے تھے کوئی مسئبت آتی تھی مسجد جاتے تھے کسی کے مدد کرنا ہوتا مسجد جاتے تھے گویا کہ اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسطور تھا آپ پہے معمول تھا آپ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد جاتے غزوے سے واپسی پر پہلے مسجد جاتے سر ہوایں تیز ہو جاتی مسجد جاتے سورج گھرن لگتا ہے مزید جاتے ہیں پریشانیاتی مزید جاتے ہیں اللہ اکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلق مزید سے جوڑا اپنے امتیوں کا تعلق مزید سے جوڑا لیکن ہم نے اپنا تعلق مزارات سے جوڑا ہم نے اپنا تعلق باباں سے جوڑا ہم نے اپنا تعلق باباں سے جوڑا ہم نے اپنا تعلق تعویزوں کے ساتھ جوڑا ہم نے اپنا تعلق فقیروں کے ساتھ جوڑا تو گویا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا تعلق میرا تعلق ہمارا تعلق مسجد سے جوننا چاہتے ہیں لیکن ہم ہیں کہ اپنا تعلق مسجد سے نہیں جوننا چاہتے تمام لوگوں سے ہم جوننا چاہتے ہیں مسجد سے نہیں جوننا چاہتے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرہن لگنے کے بعد مسجد گئے اور بڑے گھبرائے ہوئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے تھے حبیث کے علماظ ہیں گویا کہ اللہ کے نبی نے یہ سمدہ جیسے قیامت قائم ہو گئی ہو جیسے قیامت قائم ہو گئی ہو آج سورج گرن لگتا ہے یا چان کو گرن لگتا ہے بجائے اس کے ہم عبرت حاصل کریں ہم اللہ سے ڈرے اللہ کا خوف اپنے دنوں میں پیدا کریں ہم اس کو انجائیمنٹ کے ذریعہ بنا لیتے ہیں چسمہ لگا کر کے دیکھ رہا ہے کوئی چھت کے اوپر چڑھ کر کے دیکھ رہا ہے تجھے دکھا کے نہیں دکھا کدھر لگا ہوا ہے نیو چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں نیو چینل ہم دیکھ رہے ہیں آپس میں گفتوں کو چل رہے ہیں میرے بھائیو یہ سورج گرن کا لگنا یہ چان گرن کا لگنا یہ تماشا نہیں ہے یہ انجائیمنٹ نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں درانا چاہتا ہے اپنے طرف بلانا چاہتا ہے اپنے توبوں اپنے گناہوں سے توبہ ہم سے کروانا چاہتا ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی نشانی ہے تو اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے پریشان ہو کر مسجد کے طرف دوڑے گویا کہ قیامت قائم ہو گئی ہو پتا چلا کہ اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیت پہل میں نہیں تھا اگر آپ علیہ السلام کو غیت پہل میں ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ بس یہ گران ہے قیامت آنے والی نہیں ہے قیامت کے واقع ہونے کا کوئی اندشاہ بھی نہیں ہے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر گھبرا گئے اس قدر پریشان ہو گئے کہ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر سے مسجد کے طرف تو اپنی چادر اوڑنے کی وجہے عزاج مطہارات کی کوئی چادر اوڑ لیا آپ نے آپ کو ہوشنا رہا آپ اتنے دھبرا گئے اپنی چادر اوڑنے کی وجہے اپنی کسی بیری کی چادر کو اوڑ لیا اور وہ چادر اوڑ کر کے آپ مزید پہنچ گئے آپ کو آپ کی چادر لہ کر کے دی گئی کہ آپ یہ چادر لیجئے پتہ چلا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے گھرن لگلے سے اتنے گھبرا گئے اتنے پریشان ہو گئے اللہ سے اس قدر رڑ گئے کہ گھبرایت کی وجہ سے اپنی چادر کونسی ہے اور اپنی بیری کی چادر کونسی ہے تمیز نہ کر پائے اپنی بیری کے چادر اپنے کندے پر ڈال کر کے نکل گئے کیا ہم کبھی گھبرا ہیں سورج گھرن سے اس طرح امام لنبیہ ہیں نبیوں کے سادار ہیں سورج گھرن سے اس قدر گھبرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب نہ ہو جائے اس قدر گھبرا گئے ہیں ہم کس سے گھبرا تھے ہم سورج گھرن سے نہیں گھبرا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل تھا ہوایں تیز ہو جاتی تھی آپ نے زانوں کے بیل بیٹھ جاتے ہیں گھٹنوں کے بیل بیٹھ جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے گھٹنوں کے بیل بیٹھ کر کے اللہ سے مقصود طلب کیا کرتے تھے ہوا آتے ہیں زمانے پر ہماری زندگی میں بڑے بڑے حادثات آتے ہیں ہم اللہ سے زرا نہیں خبر آتے ہیں ہم اللہ سے زرا نہیں ڈرتے ہیں ہم کس سے ڈرتے ہیں کاروبار میں کوئی نقصان نہ ہو جائے یہی ڈر ہے ہمارا یہی ڈر ہے ہمارا کاربار میں کوئی نقصان نہ ہو جائے پہیسے کا کوئی گھاتا نہ ہو جائے فلا فلا نقصان ہماری پراپٹی کا کوئی نقصان نہ ہو جائے یہ ہماری گھورات اور ہمارے پریشان انہیں کی اور ہمارے فکر کی یہی وجہ ہے اللہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھورات گھورائے ہوئے مزید تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے سورج گھرن کی نماز ادا فرمائی مختصر طور پر طریقہ بتا کر کے آگے بڑھتا ہوں سورج گھرن کی جو نماز پڑھی جاتی ہے کس طریقے سے دو رکعات نماز پڑھی جاتی ہے سورج گھرن ہو یا چاند گھرن پہلے آدمی کھڑا ہوگا قیام کرے گا قیام میں سور فاتح ہے اگر آپ پڑھنے کے بعد لمبی قرآت کرے گا لمبی قرآت کے بعد رکو کرے گا رکو طویل لوگ رکو ہوگا لمبا رکو ہوگا اس کے بعد پھر کھڑا ہوگا پھر سور فاتح پھر لمبی قرآت ہوگی اس کے بعد پھر رکو کرے گا پھر لمبا رکو ہوگا اس کے بعد سمی اللہ علی من حمیدہ کرے گا اس کے بعد سجدے میں جائے گا دو سجدے کرے گا اس کے بعد اگلی رکعات اور دو نور سجدے بھی کافے لمبے اور کافی طویل ہوں گے اس کے بعد اگلی رکعات کے لئے کھڑا ہوگا جیسے پہلی رکعات ادا کی تھی وہ ایسی دوسری رکاعت ادا کرے گا فرق یہ ہوگا کہ دوسری رکاعت پہلی والی رکاعت سے تھوڑا ہلکی ہوگی گویا کہ اس دو رکاعت میں ہم جو نماز پڑھے گی ان دو رکاعتوں میں چار رکو ہوں گے اور چار سجدے ہوں گے اور اسی طرح قیام بھی چار ہوں گے تو یہ الگ طریقی کی نماز ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھرن لمبا ہو جاتا ہے اللہ اکنے بیو صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت یہ ہے کہ جب گھرن لگے سورج کو یا چان کو اسی وقت ہمیں نماز پڑھنا چاہیے اس سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے گھرن لگ گیا نماز ہمیں پڑھنا چاہیے اگر گھرن کافی لمبا ہے کافی طبیل ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے ہم ہم ایسی صورت میں یا تو ہم شروع کرے نماز کو ہماری جتنی ستاعت ہے اس کو پڑھتے جائے آدھا گھنڈا پون گھنڈا اس کے بعد نماز ختم ہو جائے نماز مکمل کر لیں پھر اس کے بعد ذکر و آسکار میں قرآن کی تلاوات میں استغفار میں سطح و خیرات میں ہم لگ جائیں یا دوسرا طریقہ یہ ہے جیسے آج کل پتا چل جاتا ہے کہ دیڑ گھنڈے کا دو گھنڈے کا گھرن لگنے والا ہے تو گھرن کے آخری حصے میں ہم نماز شروع کریں اور جب گھرن ختم ہونے والا اس وقت اپنی نماز کو مکمل کر لیں تو یہ مختصر طریقہ میں آپ کے سامنے بتا اس طریقے سے ہم کو نماز پڑھنا چاہیے لیکن اس نماز کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے تو بہر یاد اللہ حقیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جب مزید گئے آپ نے نماز ادا فرمائیے آپ مسلم شریف اٹھا کر رکھے تھے کہ تفصیل کے ساتھ اللہ حقیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو بیان فرمائے اللہ حقیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرماتے ہیں جب میں نماز کے لئے کھڑا ہوا تو وہ تمام چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا میرے سامنے پیش کی گئی وہ تمام چیزیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا میرے سامنے پیش کی گئی میرے سامنے لائے گئی اللہ حقیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرماتے ہیں میرے سامنے جنت کو پیش کیا گیا میرے سامنے جنت لائے گئی میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر کے جنت کا خوشہ توڑ لوں لیکن اپنے آپ کو میں نے پیشے کر لیا اور اللہ حقیٰ نبی فرماتے ہیں اگر میں وہ جنت کا خوشہ توڑ لیتا جنت کے بعد ایک گچھا گرمہ توڑ لیتا تم اسے قیامت تک کھاتے رہتے کبھی ختم نہ ہوتا اگر ایک خوشہ میں توڑ لیتا اس خوشے کو تم قیامت تک کھاتے رہتے اور کبھی ختم نہ ہوتا اور اللہ حقیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے جہنم پیش کی گئی میں پیشے ہٹا اس وجہ سے پیشے ہٹا کہ کہیں جہنم کی گرم ہوا جہنم کیلوں مجھے لگ نہ جائے اتنے قریب دیرے جہنم کر دی گئی اس کے ہوا سے گرم ہوا سے بچنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو پیشے کر لیا اللہ حقیٰ نبی فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر اس عورت کو دیکھا جس نے بلی کو باندھا ہوا تھا اور باننے کی وجہ سے اور پھر باندھ کر کے رکھا اسے کھانا پانی نہیں دیا نہ اسے آزاد کیا نتیجہ یہ ہوا کہ بلی مر گئی اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا اور اسی طرح اللہ حقیٰ نے ہی فرماتے میں نے ایک آبنی کو دیکھا ایک تیڑی لکڑے والے آبنی کو میں نے دیکھا وہ کیا کرتا تھا حاجوں کا سامان چورائے کرتا تھا جب بازار میں جاتا اپنی لکڑی سے وہ حاجوں کا سامان بان لیتا اگر کوئی نہیں دیکھتا سامان لے کر نکل پڑتا اگر کوئی دیکھ لیتا کہ سامان ہے تو کہتا کہ میری لکڑی میں اٹک گیا ہے غلطی سے اس طرح معذرت کر لیتا تو حاجوں کا سامان چورائے کرتا تھا میں نے اسے جہنم میں دیکھا بلی باننی والی کو میں نے جہنم میں دیکھا اور اسی طرح ابو سامان عمر بن والی کو میں نے جہنم میں دیکھا ایسی کئی چیزیں اللہ حقیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے سامنے بیان فرمائی اور کہا کہ جن جن باغوں کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ تمام چیزیں میرے سامنے پیش چی گئی اور تمام چیزوں کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو مہدرم سامائی جب یہ گرن لگتا ہے ہمیں نماز کا احتمام کرنا چاہیے ہمیں توبہ استقفار کا احتمام کرنا چاہیے دیکھئے جب موسم کی تبدیلی ہوتی ہے موسموں کی تبدیل واقع ہوتی ہے تو سائنس دان اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ فلا فلا چیز کی وجہ سے فلا فلا سہلاب جو آیا حسہ حسہ ہونے کی وجہ سے آیا طوفان جو آیا حسہ حسہ ہونے کی وجہ سے آیا جو چاند کو گرن لگا ہے فلا چیز کی وجہ سے لگا ہے سورت چوک جو گرن لگا ہے فلا چیز کی وجہ سے لگا ہے سائنس دان الگ الگ وجوہات بیان کرتے ہیں موسموں کی تبدیلی ہوتی تو میرے مہترم مائیو ہم مسلمان ہیں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہئے چاہے موسم کی تبدیل ہی ہو جائے چاہے چاند کو گرن لگے یا صورت کو گرن لگے یا سیاسی قسم کا شوق سیاسی اُروج و زوال ہو دنیا میں جو معاملات ہوتے ہیں دنیا میں جو بھی چیزیں وقوب وزیر ہوتی ہیں وہ سب قسم انسان کی عامال کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ سب قسم ہمارے عامال کی وجہ سے ہوتی ہیں اللہ نے کیا اشارت فرمایا ذار الفساد فی البردی والبر بما قسمت ایدی ناش کے زمین میں اور خسکی میں اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے انسان کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے انسان دی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ نے انسی کا اشارت فرمایا مَا صَابَكُمْ مِمُصِبَتِن فَبِمَا قسمت ایدِيكُمْ وَيَافُواًنْ کَفِير کہ جو مصیبت تم کو لائق ہوتی ہے جو پریشانی تم کو لائق ہوتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں تمہارے عمال کا نتیجہ ہے تمہارے برے عمال کی وجہ سے یہ پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ تن پر ڈالتا ہے اور اللہ نے کیا فرمایا وَيَافُواًنْ كَفِير اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَسَئِی ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے ہماری غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غلطی کو پکڑ کرے گا ہر غلطی کو پکڑے گا ہر گناہ کو پکڑے گا ہر غلطی پر سزا دے گا ہم دنیا میں ساس لینے کی بھی لائق نہیں ہمارے عمال اس کی بھی لائق بھی نہیں ہیں ہم کوئی گھوٹ پانی ملے ویت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کی رحمت ہے کوئی آفوان کثیر اپنے بندوں کے بہت سارے گناہوں کو اللہ ماف کرتا رہے درگزر کرتا رہے دیکھئے یہاں ذرا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنی کی ضرورت اپنی سوچ کو بدلنی کی ضرورت ہم کیا کہتے ہیں بات صحیح ہے لوگاں ایسا کر رہے ہیں دھوکا دے رہے ہیں چٹنگ کر رہے ہیں رشتداریاں صحیح نہیں ہیں کاروبار صحیح نہیں ہیں کاتے مار رہے ہیں نجانے کیا کہ لوگ آمال کر رہے ہیں لوگوں کی آمال کی وجہ سے ساری دھی ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں ہر انسان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کی آمال برے ہوگے گناہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہوگے لوگوں میں بکھاریاں آم ہوگی لوگوں میں دھوکا دھڑیاں آم ہوگی تیارت میں اندر دھوکا آم ہو گیا لیندے لوگوں کا دروس نہیں ہے یہ ساری بات ہم کہتے ہیں اور اپنا پڑھلا جھاڑ لیتے ہیں ہمیں یہ کہنا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اپنی سوچ کو بدل کر کے کہ دنیا میں جو ہم پر عذاب آ رہے ہیں یہ لوگ چاہے جو کرتے ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ میرے گناہ کے وجہ سے آر ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے یہ میرے خطاوں کا نتیجہ ہے یہ میرے معصیتوں کا نتیجہ ہے یہ صورت کو جو گرن لگا یہ میرے گناہ کی وجہ سے لگا یہ چاند کو جو گرن لگا یہ میرے گناہ کی وجہ سے لگا یہ جو سائلاب آیا یہ میرے گناہ کی وجہ سے آیا انسان اپنے آپ کو الزام دے لیکن کیا کرتا ہے انسان اپنے آپ کو الزام نہیں دیتا سب لوگوں کو عزام دیتا ہے جب تک ہماری یہ سوچ بدلے گی نہیں ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آنے والا ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آنے والا ہم یہ سوچیں کہ دنیا میں جو عذابات کے فرصے اللہ کے طرف سے آ رہے ہیں یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے میرے معاشیتوں کی وجہ سے ہے میرے قطل کے وجہ سے ہے اور دیکھیں ہم سے ایک خاص طور پر تاکیت کی گئی کہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنا ساہیے بڑے بڑے گناہوں سے ہم کو بچنا شاہیے اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں الگ الگ آمار سے انسان پانچ وقت کی نماز کی بابندی کرتا ہے ایک وقت سے دوسرے وقت کی نماز کے درمیان جو انسان سے چھوٹے گناہوں تھے اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے رمضان کی روزوں کی پابندی کرتا ہے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کر دیتا ہے تو انسان کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے بڑے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن ہم نے صغیرہ گناہ کو بہت معمولی سمجھ لیا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹے گناہ ہیں صغیرہ گناہ ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے زیادہ لہٰذا ہم صغیرہ گناہ کو اسرار برتے رہتے ہیں حتی حالانکہ اللہ اکنے بھی اسرلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارت سرمایا اییاکم و محترات زنوک کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ صغیرہ گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ اکنے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے اشارت فرمایا کہ دیکھو چھوٹے گناہوں گناہوں کی مثال کیسی ہے جیسے کوئی قوم ہے قوم کے لوگ ہیں وہ کسی وادی نے اترتے ہیں وادی نے اترنے کے بعد قوم کا ایک آدمی ایک طرف جاتا ہے ایک چھوٹی لکڑی لے کر آتا ہے دوسرا آدمی اور ایک لکڑی لے کر آتا ہے تیسرا آدمی اور ایک لکڑی لے کر آتا ہے چوترا آدمی اور ایک لکڑی لے کر آتا ہے اس طرح ہر آدمی ایک ایک چھوٹی لکڑی لے کر آتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لکڑیوں کامبار لگ جاتا ہے اس میں آگ لگائی جاتی ہے پھر آسانی کے ساتھ قوم کے لوگ اس پر روٹیاں پکا لیتے ہیں اس پر آسانی کے ساتھ اس آگ میں روٹیاں پکا لیتے ہیں اللہ اکنے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان چھوٹے گناہ چھوٹے گناہ معاملی گناہ معاملی گناہ سمجھ کر کے سگیڑا گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سگیڑا گناہ دھیرے دھیرے جمع ہوتے ہوتے بہت پڑے ہو جاتے ہیں اور امبار لگ جاتا ہے اور یہ گناہ اس کو جہنم میں داخل کرنے کے لئے کافی ہو جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ جس طریقے سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں مل کر کے بڑی آگ بنانے کے لئے کافی ہو جاتے ہیں روٹیا پکانے کے لئے کافی ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گناہ جب بڑے ہو جاتے ہیں انسان کو جہنم میں داخل کرنے کے لئے کافی ہو جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں آخری بات بتاگر کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امومن کا حال یہ ہوتا ہے اپنے گناہوں کے بارے میں اپنے گناہوں کو وہ ایک پہاڑ کے وانی سمجھتا ہے اسے ایسا لگتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا ہو جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا اور نجانے کب پہاڑ اس کے اوپر گر جائے اپنے گناہوں سے اتنا ڈرتا رہتا ہے اپنے گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا ہو اور نہ جانے کب یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائیں لیکن ایک فاسق اور فاجر کی ایسی مثال ہوتی ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کی ناک پر کوئی مکھی بیٹی بھی ہو خاص سے ہلا دیا تو اڑ کر گا چلیں گے تو محترم بھائیو ہم اور آپ کو چاہیے اپنے گناہ سے ہم توبہ کریں یہ جو موسلم کی تبدیلیہ ہم اپنے نظروں سے دیکھتے ہیں یہ سیاسی اروج و زوال جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ گرن کو جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ ہمارے عمال کا نتیجہ ہے ہمارے کرتودوں کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہماری ہمیں نشانیاں بتا کر کے اپنی طرف پلٹانا چاہتا ہے اپنی طرف بلانا چاہتا ہے جیسا کہ مشتقین کا عقیدہ کیا تھا ان کا عقیدہ تھا کہ کسی بڑے انسان کے مرنے سے سورج کو گرن لگتا ہے یا کسی کے پیدا ہونے سے گرن لگتا ہے اور افتفاق دیکھئے جب سورج کو اللہ کی نبی کے زمانے میں گرن لگا تھا آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا سارے شہر میں لوگوں نے بات پھیلا دی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گرن لگا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب نماز پڑھائی آپ نے خدبہ دیا خدبہ میں آپ نے ہی اشارت فرمایا اِنَّا شَمْسَ وَالْقَمْرَ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ سورج اور یہ چان اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جنہاں ازا ان کو نہ تو کسی کے پیدا ہونے سے گرن لگتا ہے نہ کسی کے مرنے سے گرن لگتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اللہ ان نشانیوں کو ہمارے سامنے رکھ کر کے ان نشانیوں کو ہمارے سامنے ظاہر کر کے ہم اور آپ کو اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی طرف لوٹیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں استغفار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے رب پر کہنے اس نے زیادہ عمل کرنے کو توفیق دا فرمائے جو کچھ گناہ خطائیں جانے انجانے میں ہم سے ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے جو گناہوں سے تنہائے میں ہوئے ہیں لوگوں میں ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائے جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھے اسلام پر ثابت قدم رکھے جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو کلمہ اشادت پر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے راب کو کہنے اس نے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے آمین